اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی رضی اللہ عنہ دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے شخص دن کا آغاز دو فرشتوں سے ہوتا ہے ایک فرشتہ گرگر جا کر دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گرگر جا کر التجا کرتا ہے وہ شخص کہنے لگا یا علی رضی اللہ عنہ کس بات کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لیے فرشتہ التجا کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے صبح سب سے پہلے دو فرشتے زمین پر آتے ہیں گرگر دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے اپنے عزیزوں اکارک پر خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ نہ کرنا اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیزوں اکارک اور گھر کے افراد پر خرچ کرسکے اور دوسرا فرشتہ دونڈتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا فرد تو نہیں جو اپنے مال کو عزیزوں اکارک اور گھر والوں سے چھپا کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر خرچ نہیں کرتا یاد رکھنا جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو زہیرہ کر کے انسانوں سے چھپا کے رکھتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دے کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا اپنے گھر والوں اور عزیزوں اکارک کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے اور یوں عزیزوں اکارک پر خرچ کرنے والا دنیا میں فراوانی اور آخرت میں عظیم عجر پاتا ہے اور جو اپنے عزیزوں اکارک پر خرچ نہیں کرتا وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں شکریہ شکریہ شکریہ